اکلا برادری نے سابق وزیر قانون فروغ نسیم کو مصطافی ہو کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں بطور وکیل پیش ہونے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے فروغ نسیم ایک سال کے عرصے میں دوسری بار ہائی پروفائل کیس کی پیروی کے لیے اپنی وزارت سے مصطافی ہوئے ہیں اس سے پہلے فروغ نسیم نے گزشتہ سال نومبر میں آرمی چیف جنرل کمر جوید بادوا کی مدت ملازمت میں تو سی سے متعلق کیس میں حکومت اور آرمی چیف کی طرف سے پیش ہونے کے لیے اپنے ہودے سے استیفہ دیا تھا اس بارے میں بار لیڈران کا موقف ہے کہ اگر فروغ نسیم کے بغیر بھی وزارت قانون چل سکتی ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ ان کو مستقل طور پر اس طرح کے متنیازہ کیسز میں استعمال کیا کرے جس میں حکومت کا دفاع کرنا کسی دوسرے وکیل کے لیے قابل قبول نہ ہو اس حوالے سے سپریم کارڈ بار اسویسیشن کے سابق صدر کامران مرتضی کا کہنا تھا کہ ماضی میں اس طرح وزیر قانون کے مستعفی ہونے کی مثال نہیں ملتی اور فروغ نسیب نے وقالت کے پیشے کو مزاق بنایا ہوا ہے ماضی نیسا نہیں ہوتا رہا ہی مزاق بنایا ہوا انہوں نے پسیشن کے ساتھ مزاق بنایا ہوا ہے وزارت کے ساتھ مزاق بنایا ہوا ہے سسٹم کے ساتھ پیدا جو مزاق بنا ہوا سسٹم جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے اس کا خود مزاق بنایا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس شخص ہی نہیں کہ ان کو کوئی دیفرنڈ کر سکی یعنی کیس اس طرح سے ہے کہ ایک ایسے شخص کو کیس کو دیفرنڈ کرنے کے لیے بڑایا جا رہا ہے جس کا اپنا ذاتی جسٹس میں انواز ہے جو انیشیتر ہے جو موور ہے اس کا تو جب موور اور انیشیتر جو ہیں ان کو جونا وہ آ کے ایدھے وہ کی پیش ہونا شکر ہو جائیں اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں سابق اٹونی جنرل انور منصور حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے لیکن ان کے مصطفی ہونے کے بعد اٹونی جنرل تائنات ہونے والے خالد جوید خان نے اس مقدمے میں حکومت کا دفاع کرنے سے معاذت کر لی تھی اس سے پہلے جب فروغ نسیم نے آرمی چیف کا مقدمہ لڑنے کے لیے استیفہ دیا تھا تو بار کانسل نے ان کا لائسنس بہال کر دیا تھا دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس دفعہ بھی پاکستان بار کانسل فروغ نسیم کا لائسنس بہال کرے گی واضح رہے کہ جب بھی کوئی وکیل کسی عوامی عدے پر فائز ہوتا ہے تو بار کانسل کی جانب سے ان کا وقالت کا لائسنس موطل کر دیا جاتا ہے پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمن آبیس ساکی نے وائس پیکر ڈاٹ نیٹ کو بتایا کہ فروغ نسیم نے اپنے لائسنس کی بہالی کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان بار کانسل کے سابق چیئرمن عمجد شاہ کا کہنا تھا کہ وزیر قانون کا بار بار مصطافی ہونا حکومت کی کمزوری کی نشانی ہے فروغ نسیم صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے آرگومنٹس کریں عدادت کے سامنے ٹھیک ہے لیکن آپ ان کے یہ مطلب گورنمنٹ کی کمزوری کی آپ انتہا دیکھ لیں کہ ان کے پاس دو پوزیشنوں پر کھڑے کرنے کیلئے بندہ نہیں ہے مطلب یہ نیلی کی انتہا ہے کہ کم از کم آپ میچ کھیلنے جا رہے ہیں تو گیار اب پلیئر تو آپ کے پاس ہونا آپ اب خود سوچ لیں کہ گورنمنٹ کس پر کھڑی ہے اس مطلب ان کی اخلاقی جواز ان کے پاس کیا رہ گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جسچس قادی فائز عیسیٰ جیسے جج اس ملک کی آخری امید ہیں اور وکرا ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسے ججز کو میچ پر رہنا چاہیے کیونکہ یہ آخری امید ہیں اس ملک کی اور اسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہر اس جج کے ساتھ جس کو اس طرح کسی محلاتی سازش کے پیت نکالنے کی کوشش کی جائے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جسٹس قادی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جو درخواستے دائر کی ہیں اس میں فروغ نسیم کو بھی فریق بنایا گیا تھا اس لئے قانونی حلقے سمجھتے ہیں کہ فروغ نسیم کا اس کیس میں بطور حکومتی وکیل پیش ہونا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ حکومت جسٹس قادی فائز عیسیٰ کو ہر صورت میں چیف جسٹس بننے سے روکنا چاہتی ہے احمد سعید وائش بی کے ڈاٹ نیٹ لہور